بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر آئی تلک نیوز میں خوش آمدید میں احسان اقبال ہوں آج جو اہم ترین خبریں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں سب سے پہلی خبر تو ہے کہ پہلے سائفر کیس فارغ ہوا اور اب جو ہے القادر ٹرسٹ جو ہے وہ کیس بھی فارغ ہونے جا رہا ہے لیکن جو الیکشن کمیشن ہے اس نے جو گیم ڈال دی ہے پی ٹی آئی کو وہ بڑی تشویشناک سی بات ہے اور اس پر آپ پی ٹی آئی کیا کرے گی یا پی ٹی آئی کو الیکشن میں آنے سے کیسے روکا جا رہا ہے وہ پراپیگنڈا کیا ہو رہا ہے وہ بڑی اہم ہی خبر ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا آپ لوگوں نے پوری آہ ویڈیو جو ہے ویلوگ جو ہے ضرور دیکھنا ہے بڑا اہم ویلوگ ہے تو پاکستان کو اگر اچھی لیڈرشپ میسر آئی تھی تو کون سے ایسے لوگ تھے جن کو یہ لیڈرشپ جو ہے یا پاکستان آگے بڑھتا ہوا حضم نہیں ہو رہا تھا اور انہوں نے آہ عمران خان کی حکومت کو گرایا اور گرانے کے بعد اب پاکستان معاشی لحاظ سے اتنا نیچے جا چکا ہے کہ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جاتی لیکن کیا کریں کہ پاکستان کے نصیب میں جب کبھی بھی اچھی لیڈرشپ آئی ہے تو اس کا انجام یہی ہوا یا تو اسے پابندے سلاسل کر دیا گیا یا پھانسی کی گھاڑ پہ چڑھا دیا گیا یا پھر ملک بدر کر دیا گیا تو عمران خان کی صورت میں ایک اچھا لیڈر پاکستان کو میسر آیا تھا جس کو پاکستان کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حضم نہ کر سکے اور آج عمران خان پابندے سلاسل ہے اور یہ ایسی لیڈرشپ تھی کہ انیس مہینے ہو گئے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ڈونڈتے دونڈتے کرپشن ڈونڈتے دونڈتے ان کے لیکن کوئی کرپشن نہ ملی کرپشن کا کوئی داغ نہ ملا تو اب کیا کیا جا رہا ہے کبھی میاں والی میں پچاس لاکھ کرپشن کا مقدمہ بنایا جا رہا ہے کبھی القادر ٹرسٹ پہ جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے حکومت سے یا عمران خان سے وہ کیس بنایا جا رہا ہے کبھی سائفر میں عمران خان کو پھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے بلا بلا بہت سے باتیں ایسی ہیں جن کا عمران خان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو سب سے پہلے جو بریکنگ نیوز ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے دوبارہ سے عمران خان کو پی ٹی آئی کا چیرمین جو ہے اس کے عہدے سے ہٹا دیا ہے عمران خان کو یہ بریکنگ نیوز ہے تازہ ترین خبر ہے کہ عمران خان کو پی ٹی آئی چیرمین کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے انٹرا پارٹی الیکشن جو جون میں ہوئے تھے ان کو کال ادم قرار دے دیا ہے اور پی ٹی آئی کو شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کروانے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی ناکام رہی ہے آپ دیکھیں کہ کون سی ایسی جماعت ہے جو کہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ شفاف طریقے سے کروا رہی ہے کیا نواز شریف صاحب کے علاوہ نون لی کا کوئی صدر بن سکتا ہے کیا مولانا فضل الرحمن کے علاوہ ان کی پارٹی کا کوئی صدر بن سکتا ہے ابھی ریسنٹلی جو ہے مولانا فضل الرحمن صاحب پانچ سال کے لیے دوبارہ منتخب ہوئے ہیں تو کیا پی ٹی آئی ہی جو ہے وہ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ صاف اور شفاف نہ کروا سکی کیا پی ٹی آئی ہی نظر آ رہی ہے باقی کوئی سو ڈیر سو جماعتوں میں سے ان کو کوئی جماعت نظر نہیں آ رہی جو اپنے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ صاف اور شفاف نہیں کروا رہی اور بیس دن کے اندر کہا گیا ہے کہ بیس دن کے اندر دوبارہ الیکشن کروائیں ورنہ بلہ بھی جائے گا اور عمران خان اور پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے آپ دیکھیں کہ عمران خان ویسے تو کوئی ڈیل نہیں مان رہے عمران خان باہر جانے کو تیار نہیں ہے عمران خان کی ساری لیڈرشپ کوئی گرفتار ہے کوئی روح پوش ہے اب جو کہا جائے کہ پروپاگنڈا جو عمران خان کے خلاف یا پی ٹی آئی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ کسی طریقے سے الیکشن میں نہ جائیں یا جو ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں کہ سب لوگ تو گرفتار ہیں کوئی لوگ روح پوش ہیں تو چونکہ یہ الیکشن جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ تمام لوگ پارٹی کے لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے تو ابھی الیکشن ہوگا انٹرا پارٹی الیکشن ہوگا تاب ہی لوگ جو ہے وہ عہدوں پر اپائنٹ کیے جائیں گے جب لوگ ہی موجود نہیں ہیں یا تو الیکشن کمیشن اس چیز کی گارنٹی دے کہ وہ تمام جتنے بھی ان کے نمائندے ہیں یا پی ٹی آئی کا جو لیڈرشپ ہے ان کو تحفظ فراہم کریں گے اور وہ ایک جگہ کٹھے ہوں گے اس کے بعد ان کا الیکشن ہوگا تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ایک طرف تو تمام لیڈرشپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور بہت سے لوگ روح پوش ہیں پتہ نہیں کدھر کدھر ہے تو پھر یہ الیکشن جو ہے وہ کس طرح ہوگا تو یہی وجہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی اور ان کی لیڈرشپ کو الیکشن سے دور رکھنے کے لیے اب یہ نیا شوشہ جو ہے وہ چھوڑا گیا ہے کہ بیس دن کے اندر اندر الیکشن کروائیں انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں اگر آپ لوگ الیکشن نہیں کرواتے تو عمران خان بھی فارغ بلہ بھی واپس لے لیا جائے گا اور پی ٹی آئی بھی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے گی تو یہ تھی آج کی سب سے اہم ترین خبر کے الیکشن کمیشنز نے کیا ڈراما اب نیا رچا دیا ہے اور کس طرح سے پہلے تو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی جو تھی یا ان کے جو میمبر تھے وہ الیکشن کمیشنز سے کافی دن پہلے مل کے آئے میٹنگ ہوئی تو الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ سے بلے کا نشان واپس نہیں لیں گے آپ کو بلے کا نشان دیا جائے گا لیکن اب جو ہے یہ نیا طریقہ کار انہوں نے سامنے رکھ دیا ہے تو القادر ٹرسٹ کی بات کر لیتے ہیں پہلے تو سائفر جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورڈ نے انٹرابینچ اپیل جو تھی وہ سمات ہوئی اور سائفر اڑا دیا اور سائفر کے پلے اب دیکھنے کچھ بھی نہیں ہے ردی کی ٹوکری میں پڑا ہے لیکن دوسری طرف القادر ٹرسٹ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس میں نیاب نے عمران خان کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہوا ہے گرفتاری ڈالی ہوئی ہے اور دن رات تفتیش جاری ہے اور عمران خان کو القادر میں بھی دھکا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن عمران خان اور ان کی اہلیہ ان کا اس القادر ٹرسٹ کیا تعلق ہے اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے جو آہ الزام عمران خان پہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہا گیا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے برطانیہ کی نیشنل کرائم اجنسی ان سی اے کی جانب سے حکومت پاکستان کو بیجے گئے پچاس عرب روپے کو قانونی بنانے کی قانونی حیثیت دینے کے لیے بحریہ ٹاؤن لیمیٹیڈ سے سینکڑو کنال ارازی اور عرب روپے حاصل کیے یہ الزام عمران خان اور بشرا بی بی پر ہے چونکہ اس وقت عمران خان کی حکومت تھی تو کہا جا رہا ہے دوبارہ سے سن لیں کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے برطانیہ کی نیشنل کرائم اجنسی ان سی اے کی جانب سے حکومت پاکستان کو بیجے گئے کس کو حکومت پاکستان اب یہاں پر جو پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ حکومت پاکستان کو بیجے گئے پچاس عرب روپے کو قانونی حیثیت دینے کے لیے بحریہ ٹاؤن لیمٹیڈ سے سینکڑو کنال ارازی اور عرب روپے حاصل کیے اب یہ پچاس عرب روپے کہاں پر ہیں یہ پچاس عرب روپے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں اور سینکڑو کنال کون سے ارازی ہے یہ اس ارازی کی بات کی جارے ہی ہے جس پر القادر یونیورسٹی بن چکی ہے جو کہ عوام کی جو ہے وہ فلاہ و بہبود کے لیے بنائی گئی اور یہ ایک ٹرسٹ ہے اس کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں بوشرا بی بی سے کوئی تعلق نہیں وہاں پر دینی تعلیم جو ہے وہ جاری اور ساری ہے اب القادر ٹرسٹ میں القادر ٹرسٹ اور یہ جو پچاس عرب روپے آئے ہیں ان کا دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ کیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو جو ہمارے چیف جیسٹس صاحب ہے قاضی فائزیسہ صاحب یہ بھی پریشان تھے کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو ان سی اے ہے یا برطانیہ سے جو پیسے آئے ہیں وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیسے آ سکتے ہیں تو وہ بھی پریشان تھے تو انہوں نے بینک سے ڈیٹیلز مانگی اور کہا کہ اپنا جواب جو ہیں وہ عدالت میں جمع کروائیں تو مشرق بینک کا جو جواب ہے مشرق بینک یہ نہ تو پاکستان کا ہے بلکہ یہ اس کی برانچ یو اے ای میں ہے اس کے بعد برطانیہ میں ہے پاکستان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو مشرق بینک نے اس کا جواب جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کیا جمع کروایا وہ میں آپ کو سناتا ہوں اور بڑا بڑا ہی یہ حران کن اور نوٹ کرنے والا انہوں نے کہا کہ یہ تاثر درست نہیں ہے کہ رقم حکومت پاکستان کو بجوائی گئی ہے کیا کہا یہ تاثر درست نہیں ہے کہ رقم حکومت پاکستان کو بجوائی گئی ہے کیونکہ پیچھے انہوں نے جو الزام لگایا امران خان اور بشرا بی بی پر وہ یہ لگایا کہ حکومت پاکستان کو بیجے گئے پچاس ارب روپے تو اس پر مشرق بینک نے کہا کہ یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے کہ رقم حکومت پاکستان کو بجوائی گئی بلکہ اکاؤنٹ ہولڈر نے رقم انسی اے کے کہنے پر نہیں بلکہ خود پاکستان بجوائی ہے اکاؤنٹ ہولڈر مطلب ملک ریاض صاحب تو ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کا اس سے کیا تعلق ہے یا بحریہ ٹاؤن کا اس سے کیا تعلق ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے برطانیہ میں ایک بیلڈنگ خریدی تھی شریف برادران جو ہیں ان کے ایک صاحبزادے سے اور یہ جو بیلڈنگ تھی یہ عام نرخوں سے بہت زیادہ پیسے زیادہ پیسے دے کر خریدی گئی جب وہ لین دن ہوا تو ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ برطانیہ کی ایجنسی کے ریڈار پر آگئے ان سی اے کے ریڈار پر آئے تو انہوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور پوچھ کچھ کرنا شروع کر دی اور ملک ریاض صاحب کا جو اکاؤنٹ تھا برطانیہ کا اس کو فریز کر دیا اس کے بعد کیا ہوا کہ مجیسٹریٹ نے وہ جو اکاؤنٹ تھا اس کو دوبارہ سے ڈی فریز کر دیا لیکن جب یہ ڈی فریز ہوا تو جو رقم تھی وہ ملک ریاض صاحب نے کہا کہ میری یہ جو رقم ہے اس کو سپریم کورٹ ریجسٹرار جو ہیں ان کا اکاؤنٹ نمبر دیا گیا سپریم کورٹ کا ان سے لے کر اور کہا کہ یہ جو رقم ہے یہ آپ لوگ ڈریکٹ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں اب ملک ریاض نے سپریم کورٹ کا کیوں کہا آپ کو یاد ہوگا کہ تب جو ہے جو ہمارے سابق چیف جسٹس ہیں ان کی عدالت میں سابق سے سابق جو ہیں ملک ریاض صاحب کا ایک سیٹلمنٹ کا کیس چل رہا تھا تو سپریم کورٹ نے ان کو کہا تھا کہ ایک سو ساٹھ ارب روپے جو ہے وہ آپ سیٹلمنٹ کے طور پر دیں گے تو چونکہ ملک ریاض کا جو کیس ہے وہ چل رہا تھا سیٹلمنٹ کا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو رقم ہے مشرق بینک کو کہا کہ یہ جو رقم ہے یہ ڈریکٹ آب سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پچاس ارب روپے بیج دیں اور مشرق بینک نے کہا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ ملک ریاض کی رضا مندی سے بیجے گئے ہیں نہ تو عمران خان کا اس سے تو کوئی تلق ہے نہ کوئی گورمنٹ کا تلق ہے نہ یہ گورمنٹ کے پیسے تھے نہ عمران خان کے کہنے پر بیجے گئے ہیں تو یہ تو القادر ٹرسٹ ہے کہ میں دوبارہ سے اس کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ ملک ریاض صاحب نے یہاں پر برطانیہ میں ایک بیلڈنگ خرید دی شریف برادران کے سابزادے سے اس بیلڈنگ کی جو قیمت تھی اس سے ڈبل ٹرپل ادا کی گئی ان کے سابزادے کو جس پر یہ ملک ریاض صاحب یہاں کی جو ایجنسی ہے ان کے ہتھے چڑ گئے اور انہوں نے ان کا کاؤنٹ فریز کر دیا فریز ہونے کے بعد یہ میجیسٹریٹ کے پاس پیش ہوئے میجیسٹریٹ نے دوبارہ ان کا جو کاؤنٹ آٹ ڈی فریز کیا اور جو رقم تھی پچاس ارب روپے وہ ملک ریاض صاحب نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے کاؤنٹ میں بیج دیں چونکہ اس وقت سپریم کورٹ میں ملک ریاض کا سیٹلمنٹ کا کیس چاہ رہا تھا تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایک سو ساٹھ ارب روپے آپ سیٹلمنٹ کے طور پر آپ دیں گے تو ملک ریاض صاحب نے اس وجہ سے پچاس ارب روپے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے کاؤنٹ میں جمع کروائے اب اس سے نہ تو عمران خان کا کوئی تعلق ہے نہ ہی حکومت اس وقت کی حکومت کا کوئی تعلق ہے تو بات رہ گئے القادر ٹرسٹ کی جو زمین کی بات کر رہے ہیں تو اس معاملے سے جو پچاس ارب کے جو کیس ہے اس سے چھے مہینے پہلے جو القادر ٹرسٹ ہے اس کا پرجیک شروع ہو چکا تھا بننا شروع ہو چکا تھا چھے مہینے پہلے تو یہ القادر ٹرسٹ اور پچاس ارب روپے اس کا کیا تعلق ہوا تو یہ القادر ٹرسٹ جو ہے کیس جو ہے یہ بھی فارغ ہو جائے گا بہت جل بلکہ فارغ ہو چکا ہے تو یہ سب سے اہم ترین بات تھی دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ایک تو الیکشن کمیشن نے جو کام کیا وہ اور دوسرا القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بھی کس حد تک جرموار ہیں لیکن بات صرف یہی ہے کہ عمران خان الیکشن میں نہ آئے باقی باتیں بات کی ہیں تو نئے لوگ کے ساتھ پھر آزر ہوں گے اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اور القادر ٹرسٹ کیس کیا حیثیت رکھتا ہے خدا حافظ